السلام علیکم میں ہوں شفقت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صحیح والرانگ ناظرین کھیل نوجوان جس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے پسندیدہ کھیل ہوتے ہیں اور پنجاب کے کھیلوں میں کبڑی ایک ایسا کھیل ہے جو کہ پنجابیوں کی تہجان ہے جیہاں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایک کبڑی کلاب میں جس کو چلا رہے ہیں جناب بابر ٹیپو صاحب اور بابر ٹیپو صاحب کوچ ہیں پنجاب کبڑی ٹین کے کوچ ہیں اور سیکٹری ہیں جس سے کبڑی ایساکیشن صاحبال کے کلاب چلا رہے ہیں بابر ٹیپو کبڑی کلاب تو آئیے ان سے تارف کرتے ہیں یہ نوجوانوں کا جو نئی نسل ہے ان کو یہ پریننگ دے رہے ہیں اور یہ آنے والے وقت کے جو پہلوان تیار کر رہے ہیں ان کا تارف بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کبڑی کے کیا دعو پیج ہوتے ہیں جو آپ اپنے پہلوانوں کو سکھلاتے ہیں اور مستقبل میں ان کو پہلوانی کے لیے تیار کرتے ہیں اور بابر صاحب جو کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے اصطاد ہیں جنہوں نے ماضی میں بڑے بڑے پہلوان تیار کیے اور اب بھی وہ پہلوانوں کے ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے تارف کرتے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ بابر ٹیپو کا موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس کبڑی ٹیم کے کلاب کو کس طرح چلا رہے ہیں اور کس طرح چلا رہے ہیں اور کیسے یہ اپنے پہلوان کو تیار کرتے ہیں جو مستقبل کا ایک پہلوان بنتا ہے یہ اسلام علیکم کیا ہارا ہی ناظرین آپ کتنے عرصے سے آپ یہ کبڑی کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ پہلوانوں کو تیار کر رہے ہیں مہت کریبا یہ کلاب یہ ہے میرا مقریب کچھ دیٹ سال پہ یہ Motorola ۱ل ای والڈی میں جائے وہ سے مہت شایدر میں ہم با قیدہ اکدار کی بنیاد پہ بڑی ٹریکشٹ حیکیode اور ہمارے دخلار آڈی ہیں وہ ٹیوڑی جن کے لینے اور محق ممکم کر لینے ایسا اللہ یعنی کہ یہ ٹیوڑی جن کے پہلوان بن کے جاتے ہیں جب آپ ان کو ت bonds کار کرتے ہیں تو کیا کوئی فراغ و غیرہ ان کی تبدیل ہو جاتے ہیں یا عام لوگوں کا کھانا یہ کھاتے ہیں خوراگ نارمل ہی ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ خوراگ خوراگ ہوتی ہے سارے سکوڑنٹ بچے ہوتے ہیں اپنے ہم ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحت یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے بچوں کو آویلنس آئے سپورٹ کی طرف جو بچے ہیں وہ مائنگ ہیں اسے ویڈن کے پیار ہم یہ سارا کچھ تو ماشیلہ آپ نے اپنی فیلڈ میں بڑے بڑے پہلوان تیار کیے ہیں جو نامی گرامی پہلوان بھی بنے ہیں تو ان سے بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ مستقبل کے یہ جو بچے ہیں یہ بھی پہلوان بنیں گے اسی لیول پہ آپ ان کو تیار کر رہے ہیں ہاں یہ ایسا ہی ہے سارے بچے اصل میں بچوں کو اگر اویر میں سعج ہے تو انجھے سارے خلاڑی ہوتے ہیں بیسی کے لیے ویسے بھی سارے خلاڑی ہوتے ہیں سارے خلاڑی چھتے ہیں رانا مقبول ہے وہ انٹرنیپس سار رہے ہیں شاہزاد گل صاحب شاہزاد مقترمnai وہ انٹرنیپس سارے ہیں اور تیارہ رہی identیپس سار ہے وہ جو ابھی موجودہ مقترم پاکستان کے ا Следounds اور پنجاب سکری سکری بھی ہیں اور اس کے لئے محمد علی بولا ہے اور بہت سارے خلادی ہیں ان کا ترسک حیوال سے ابھی ماضی قریب میں آپ نے کون سا ایونٹ کیا ہے جن میں آپ کی شمولیت وہ اور وہ بڑا اہم ہو کوئی ابھی قریب میں ابھی قریب میں تو پشاور میں نیشل گیم ہوئی تھی پنجاب کپڑٹی میں لے گیا تھا اور ابھی نومبر میں تیرہ نومبر سے پنجاب ہی ارہی جاتی ہے جہاں بھی سائیوال جنگل کے ہم نے پاٹکٹر کے پاٹکٹر کے پاٹکٹر کیا تھا اور ہم فائنل نیوز کیا چاہتے ہیں جی ناظرین ٹیپو صاحب سے ہم نے طرف کیا تو ابھی ہم انشاءاللہ ان کے جو نئے آنے والے مصطبیل کے پہلوان ہیں ان سے بھی طرف کرنے والے ہیں کہ وہ کیا اپنا جوش رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لئے وہ کیا تیاری کر رہے ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا اللہ بھائی جنسی کو کتنے عرصے سے آپ یہ کبڑی کھیل رہے ہیں مجھے تقریبا دیر سال کا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ ڈیر سال میں آپ نے ماشاءاللہ جان بھی اچھی بنا لی ہے اور بڑے ڈالے شولے بنا لی ہیں ماشاءاللہ ڈیر سال کی پریکٹس میں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ عام گیموں کی مقابلے میں کبڑی کو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اچھی گیم ہے یا دوسرے جو گلی نڈا کھیڑتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گیمیں کھیڑتے ہیں ان میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماضی قریب میں انہوں نے کبڑی کا پلیئر ہونے کا ثبوت دیا ہے ماشاءاللہ ابھی عمر بھی تھوڑی ہے اور سیتھ بھی اتنی نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ جی بھائی جان اسلام علیکم آپ کتنے عرصے سے یہ کبڑی فیلڈ میں منسلک ہیں سال ہو گئے ہیں آپ کے ڈالے شولے ٹھیک ہیں یہ تھوڑا سا پیڑ بڑھایا ہوا آپ نے کیا پریکٹس کام کرتے ہیں یا کھاتے زیادہ ہیں مار ہو گیا سی لیے اٹھلے ہیں اچھا آپ کتنے عرصے سے کبڑی کھل رہے ہیں اور کبڑی کا علاوہ کیا کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور کبڑی بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ آپ نے کیسے اس شوق کو آپ نے دل میں لے لیا کہ کبڑی کا پلیئر بنان چاہیے حالانکہ آپ تو سٹوڈنٹ ہو بڑے خوبصورت اور سٹوڈنٹ تو کرکٹ کھیلتے ہیں اور ویسے فٹو بال کھیلتے ہیں ایسی گیمیں کھیلتے ہیں اور آپ کبڑی کا پہلوان بننے جا رہے ہو یہ آپ کو کہاں سے سوچائے پوائیس والد صاحب بھی ماشاءاللہ پلیئر ہیں ویری گوڑی یعنی آپ نسل دار نسل پلیئر بن رہے ہیں ایسا ہی ہے اسلام علیکم یہ آپ کتنے عرصے سے کبڑی کھیل رہے ہیں میں ایک سال سے کبڑی کھیل رہے ہیں اور کبڑی کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہو ماشاءاللہ یعنی کہ یہ اب سٹوڈنٹ جو ہیں وہ باقی گیموں سے جیسے اکتا گئے ہیں اور یہ جو کبڑی ہے جو پہلوانوں کی گیم ہے اس کو افتیار کر رہے ہیں سٹوڈنٹ تو آپ پڑھائی کرتے ہو اور کبڑی کھیلتے ہو روز کھیلتے ہو روز اور میں سوال کرنا چاہوں گا جناب ان کے جو کوچ ہیں ان کے ہیڈ ہیں بابر صاحب کہ کیا یہ ڈیلی بیس پہ پریکٹس ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہوتی ہے یا پریکٹس کا ان کا شیڈول کیا ہے آپ کے ہاں ڈیلی بیس پہ وقت ہے حلاتک ہوں ، میں شکور ہوں إن پارسنٹ بعدی ڈیلی بیس پہ . شیو ترجمان بڑی بڑی کاؤوش تے ٹانزالní مجھے ڈشن تٹیسین تے ٹ زیل ait ہونڈ رہے۔ ڈے ٹین جان رہے میں کعائیم کار بھی ا кому اپس ناصل پر چلیتے ہیں یا ما اپس بٹا ہاتھ جان رہا تھے ٹھما ہے 뛰 دارګانین وڈڈ کاؤت جو نصر ہوا تو بابر ٹیپو صاحب جو اپنے شوق کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں اور اسی شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے ان نوجوانوں کی ٹیم کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس ٹیم سے مستقبل کے پہلوان نکلیں گے تو اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم موسیقی